ہیلو گائز اسلام علیکم دوستو آج پھر میں آپ کے لیے ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ کی رینج میں تین لیپ ٹاپ لے کے آئے ہوں جس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کی کس کس مارکیٹ سے آپ کو مل سکتی ہے اور یہ کیا کیا کام کر سکتی ہے تو دوستو ویڈیو جو ہے آپ پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے ان تینوں لیپ ٹاپ کے بارے میں اور انس کی جنریشن کا پتہ چل سکے کو سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے اور آپ کو فری میں انفرمیشن مل جائے گی اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن پہ آپ نے کلک ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو سارے نوٹیفکیشن مل سکے اور دوستو آپ کے لیے میں نے انسٹراغرام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بنا لیا ہے اگر جو دوست میرے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے انسٹراغرام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ٹیکنیکل مون ون انسٹراغرام کا اکاؤنٹ ہے میرا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے تو دوستو سب سے جو پہلا موڈل ہے ہمارے پاس وہ ڈیل لیٹیچیوڈ چوون چالیس ہے تو دوستو اس کی جگر مارکٹ میں پرائز کی بات کی جائے تو دوستو اس کی پرائز جو ہے وہ تقریباً 23 سے 25 ہزار کی رینج میں آپ کو بالکل اچھی کنڈیشن میں لیپ ٹوپ جو ہے وہ مل جائے گا اور دوستو اس کی سکرین کی بات کی جائے تو سکرین اس کی 14 انچ سکرین ہے جو کہ سٹینڈرڈ سکرین ہے 30 پین سٹینڈرڈ سکرین ہے اگر آپ اس کو سکرین آپ کی خراب بھی ہو جائے تو بڑی آسانی سے یہ مارکٹ سے سکرین جو ہے مل جاتی ہے اور دوستو کی بارڈ کی بات کی جائے تو کی بارڈ اس میں فل سائز کا سٹینڈرڈ کی بارڈ آتا ہے اور بیٹری 6 سیل اس میں آتی ہے یو ایس بی پورٹس کی بات کی جائے تو اس میں چار یو ایس بی پورٹس ہوتی ہیں اور سٹینڈرڈ سیڈی روم کی آپشن اس میں مجود ہوتی ہے دوستو کیمرے کی آپشن بھی اس میں کافی زیادہ اچھی ہے اور جو چارجنگ ہے وہ 19.5 ولٹ جو ڈیل کی 65 وارڈ کی اس کو اڈاپٹر لگے گا وہ اس کو سٹینڈرڈ چارجر جو ہے وہ کسی بھی ڈیل لیپ ٹوپ کا اس لیپ ٹوپ کو آپ کو چارجر لگ جائے گا اور صرف دو گھنٹے میں بیٹری چارجز کی ہو جائے گی بیٹری ٹائمنگ صرف اس کی دو گھنٹے میں چارجنگ ہوگی اور انشاءاللہ جو اس کا بیٹری بیک اپ ہے وہ بہت اچھا ہے تین سے چار گھنٹے بیک اپ ہے اگر آپ کی بیٹری بلکل صحیح لائف میں ہو تو دوستو اس میں کلر جو ہے اس میں بلیک کلر ہے یہ فلڈ ڈارک بلیک کلر میں چوون چالیس جو ہے یہ مشین آتی ہے تو دوستو اس میں ایچ ڈی ایم آئی ہائی ڈیفینیشن پورٹ بھی مجود ہے اور وی جی اے کی آپشن بھی مجود ہے اور اس میں اگر آپ کو ساؤنڈ کارڈ کی آپشن دیکھی جائیں تو ساؤنڈ کارڈ اس میں سنگل پن 3.5 ملی میٹر جیک جو ہے اس میں سنگل پن 3.5 ملی میٹر جیک آپشن آتی ہے جو چوون چالیس ہے اور یہ کور آئی فائی فور جنریشن مشین ہے فور جنریشن بہت زبردست اشی جو ہے اس کی جنریشن ہے اور ریم دوستو اس میں ڈی ڈی ایر تھری سٹینڈر ریم لگتی ہے داس سو چھے سٹھ بس سپیڈ کے اندر اور اس میں آپ چار چار جی بی کے دو مڈول لگا سکتے ہیں یا آٹھ ہٹ جی بی کے دو مڈول لگا سکتے ہیں لیپ ٹوپ کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ہارڈ کی بات کی جائے ایچ ڈی ڈی ہارڈ اسک ڈرائی بھی اس میں لگتی ہے جتنی آپ چاہیں پانچ سو جی بی چار جی بی تو جو دوستو تیئی سے پچیس ازار کی رینج میں ہوتا ہے اس میں ڈائی سو سے تین سو تین سو بیس جی بی ہارڈ ڈرائی بھی جو ہے چار جی بی تین سو بیس جی بی ڈرائی بھی کے ساتھ یہ اس کی سپیسیفکیشن آتی ہے تو دوستو اس میں گیمنگ بھی آپ کافی اتک اچھی کر سکتے ہیں چھوٹی گیمنگ جو ہے اور اس میں آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں ویڈیو اڈیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں آفیس یوز کر سکتے ہیں آن لین ورکنگ بھی اس میں کافی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے تو دوستو یہ ایک بہت ہی پریمیم مشین ہے تو جتنی بھی ہم آپ کے لیے لیپ ٹوپ کی انفرمیشن لاتے ہیں دوستو یہ وہ لیپ ٹوپ ہوتے ہیں جو مارکٹ میں بالکل ان ہوتے ہیں جو رننگ ہوتے ہیں جو مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں تو دوستو سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ چونسٹھ چالیس مشین ہے ڈیل لیٹیچوڈ چونسٹھ چالیس دوستو یہ بھی ایک سٹینڈرڈ مشین ہے چودہ انچ اس کی سکرین ہوتی ہے جیسے پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی میری چونسٹھ تیس کی تو دوستو چونسٹھ تیس کی طرح چونسٹھ چالیس ہے چونسٹھ تیس جو ہے وہ اس میں کور آئی تھری کور آئی فائیو تھرڈ جنریشن ہے یہ چونسٹھ چالیس جو ہے یہ فور جنریشن ہے تو دوستو اس میں بھی آپ کو ہائی دیفینیشن ڈسپلی پورٹ مل جائے گی وی جیے پورٹ مل جائے گی اور اس میں آپ سٹینڈرڈ سی ڈی روم کی آپشن بھی آپ کو مل جائے گی اور یو ایس بی پورٹ جو ہیں وہ بھی تین سے چار یو ایس بی پورٹ کی آپشن ہے اس میں اچھا کیمرہ ہے چودہ انچ سکرین ہے اور اس میں ہارڈ ڈسک ڈرائیب جو ہے تین سو بیس جی بھی آتی ہے ریم جو ہے اس میں چارج بھی آپ کو ملے گی اور اس میں اگر گرافک کی بات کی جائے تو HD 3000 جو ہے گرافک لگتا ہے HD 3000 ہوتا ہے HD 4000 ہوتا ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹی موٹی گیمنگ کے لیے بھی کافی اچھی گرافک چپ ہے اور یہ بلکل انٹل اوریجنل میں آتا ہے انٹل اوریجنل جو ہے وہی اس کو بناتا ہے جو یہ 44 اور 64 جو ہے اس میں دونوں میں انٹل اوریجنل ہے کیونکہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے گرافک کارڈ کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو لیپ ٹوپ جو ہے وہ ہیٹ ہو جاتا ہے زیادہ اس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے سسٹم ہینگ ہوتا ہے صحیح ورکنگ نہیں کرتا تو دوستو یہ جو لیپ ٹوپ ہیں اس میں انٹل اوریجنل جو ہے صرف سنگل انٹل کے جو ہے وہ گرافک لگے ہوئے ہیں تو دوستو اس میں اگر آپ SSD بھی لگانا چاہیں تو آپ CD روم کی جگہ پہ ایک کیڈی لگا کے SSD لگا سکتے تو دوستو یہ ایک بڑی زبردست مشین ہے یہ بھی آپ کو 22-24 ہزار پے کی بڑی آسانی سے مارکیٹ سے مل جائے گی اگر بلکل ایک گریڈ آپ نے 64-44 جو ہے بلکل ایک گریڈ لینا تو 25 ہزار کی رینج میں آپ کو مل جائے گی دوستو اس کی جو چارجنگ ہے وہ بھی سٹینڈر چارجر ہے اس میں بھی 19.5 ورڈ کا سٹینڈر چارجر ہے اور 65 وارڈ جو ہے وہ اس کے چارجر کے ہیں اور اس تینوں تینوں جو لیپ ٹوپ میں آپ کو بتاؤں گا تینوں لیپ ٹوپ میں سٹینڈر چارجر کی آپشن ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو ابھی ہماری جو لیٹسٹ مشین ہے سلم الٹرا سلم مشین جو ہے دوستو جو الٹرا سلم مشین ہے یہ 72 موڈل ہے اس کا ڈیل لیٹیچوڈ بہتر 40 کے تینوں مشینیں ایک ہی سیریز کی ہیں لیٹیچوڈ اور موڈل بھی ایک ہی سیریز کے ہیں تو دوستو یہ جو ہے یہ تھوڑی سلم مشین ہے الٹرا سلم یہ 25 سے تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے 27 آر کی رینج میں دوستو میں اس میں اگر آپ SSD جو ہے اس میں 128 آر کی رینج میں مل جائے گی تو دوستو اس میں بھی 14 آر کی سکرین ہوتی ہے سٹینڈر اور جو ساؤنڈ کارڈ کی آپشن ہے وہ بھی سنگل جیک 3.5 میلی میٹر جیک جو ہے سنگل آپ کو ملے گا اور اس میں جو سیڈی روم کی ہے وہ الٹرا سلم سیڈی روم اس میں لگتا ہے اور کچھ موڈلز میں اس میں سیڈی روم نہیں آتا تو دوستو اس میں HDD کی آپشن نہیں ہوتی اس میں SSD M2 کارڈ لگتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سلم ہوتی ہے اور جو ہارڈ رائیو ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو SSD سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو جو ہے وہ بہت زیادہ سلم ہوتا ہے M2 کارڈ تو دوستو اس میں M2 جو ہے وہ کارڈ لگے گا چھوٹا ہارڈ کے جیسا ہوتا ہے تو M2 کی فوٹو بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو M2 SSD لگے گی اور اس میں جو ریم ہے یہ بھی اس میں ریم جو ہے 4GB DDR3 سٹینڈر پیکج کے ساتھ آتی ہے 108GB SSD اور Core i5 4 جنریشن ہے Core i5 4 جنریشن دوستو یہ بڑی ہی الٹرا لیوش مشین ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور گرافک جو ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھے ہیں HD 3000 HD 4000 جو اس میں گرافک کارڈ آتا ہے وہ بھی ڈیڈیکیٹیڈ 256 کا اس میں گرافک کارڈ آتا ہے تو دوستو اس میں اگر اس کی کیسنگ کی باز کی جائے تو یہ بالکل پلاسٹک بارڈی کی کیسنگ ہوتی ہے کسی موڈل میں میٹل پینل آتا ہے مگر زیادہ جو ہے اس کا بیک پینل جو صرف میٹل کا ہے باقی ٹوٹل جو پوری لیپٹوپ کی کیسنگ ہے وہ آتی ہے بلیک پلاسٹک میں تو دوستو کی بارڈ کی باز کی جائے تو کی بارڈ جو ہے وہ بڑی اچھی کوارٹی کا سٹینڈر سائز میں کی بارڈ ہوتا ہے چودہ انچ سکرین ہے تو یہ بھی آپ اس کو گھر میں آفیس یوز کے لیے آن لین لرننگ کے لیے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو بڑی اچھی پرفارمس آپ کو دے گا اور اس میں بیٹری ٹائمنگ جو ہے پچھلے دو مارڈلوں کی نسبت اس کی بیٹری بیک اپ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس میں جنریشن ہے اور جنریشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ذرا سلم کر دیا ہے تو سلم میں دوستو ٹرانزیسٹر کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے اور ٹرانزیسٹر سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں اس لیے دوستو بیٹری کنزپشن جو ہے اس کی بہت زیادہ کم ہے اور بیٹری لائف جو ہے دونوں لیپ ٹوپ سے زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی آپ کو اسی سیم پرائز میں لیپ ٹوپ مل جائیں گے اور یہ تینوں کے تینے تینوں فل اچھے جو ہے ہائی ریزولیشن والے لیپ ٹوپ ہیں اور اگر آپ کا ٹونٹی فائیو تھا گھنڈ کا بجٹ ہے تو آپ ان تینوں لیپ ٹوپ میں سے کوئی بھی خرید سکتے ہیں باقی نشانیاں جو ہے وہ آپ کو میں نے بتائی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کیسے بائے کرتے ہیں لیپ ٹوپ یہ بھی ایک نئی ویڈیوز بنا کر دکھائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں یہ تین لیپ ٹوپ تھے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک ضرور کریں اور تاکہ ہماری ہونسلہ افضائی ہو سکے اور آپ کے لیے میں نئی نئی ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہوں تو دوستو تین لیپ ٹوپ تھے ٹونٹی فائیو تھاڈز تھاوزنڈ کی رینج میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لوگوں تک انفرمیشن بھی پچائیں اور ہمارا جو علم ٹکنالوجی کا ہے وہ پوری سچائی کے ساتھ ہے انشاءاللہ تو جس بندے نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو مجھے انسٹاگرام پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ